یہ اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود متحدہ قومی مومنٹ کے رہنماء انیس خائم خانی ایڈوکیٹ انیس خائم خانی ان سے باتیں ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ آج کے اس میچ کے حوالے سے کن تاستوات کا اظہار کریں گے ایمکی ایم کے رہنماء جناب انیس ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں انیس اب فرمائیے گا میچ آپ نے یقینا دیکھا ہماری پاکستان کے کچھ شہروں میں بات ہوئی اپنے نمائنوں سے اور ان کے توسط سے کچھ شہریوں سے بھی کچھ زیادہ گلوں یا شکموں کا اظہار نہیں کیا اور بڑے کھلے جل کے ساتھ پاکستانیوں نے تسلیم کیا ہے آج کی اس شکست کو آپ کیا کہیں گے آپ کا رد عمل پہلا کیا تھا جب پاکستانی میچ ہار گیا دیکھیں گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں ظاہرہ کھیل ہے اور کھیل کو کھیل کی طرح ہی لینا چاہیے اس کو جنگ کا میدان نہیں بنانا چاہیے بہرحال پاکستان کی ٹیم ماشاءاللہ بہت اچھے اور سینئر کھلاریوں پر مشتمل ہے انہوں نے محنت کی اور سیمی فائنل تک پہنچی اور سیمی فائنل میں انہوں نے بھارت کا سامنا کیا یقیناً ان پر دباؤ تھا قوم کو ان سے امیدیں بہت وابستہ تھی جس کا یقیناً ان کی ہار کا ہمیں بھی اور ایک ایک پاکستانی کو بیعت دکھ ہے اور افسوس ہے اس کا اور میں پاکستانی کھلاریوں پاکستانی عوام کو کہتا ہوں اس کو کھیل کی طرح لیں اور کھلاریوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ حوصلہ نہ ہاریں حمد کا مظاہرہ کریں اور پھر وقت آنے کے اوپر اپنے جہر بھرپور طریقے سے دکھائیں لیکن اس موقع پر میں آپ کے چینل کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کھلاریوں کو صبائیت میں تقسیم مت کیجئے لسانیت میں تقسیم مت کیجئے گوشتہ ایک ہفتے سے اے آر وائی نے مختلف کھلاریوں کو زبانوں میں تقسیم کیا جس کا مجھے بیعت افسوس ہے یہ تمام کھلاری پاکستانی ہے پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں اور پاکستان کے لیے جیتے ہیں اور پاکستان کے لیے مرتے ہیں اس لیے میں اپنے کھلاریوں کو نہ صرف شاباش دوں گا بلکہ ان کی حوصلہ افضائی اور حمد کے لیے قوم سے کہوں گا کہ ان کے لیے دعا کریں کہ وہ آنے والے کسی وقت کے لیے اپنے قوم کا اپنے پاکستان کا پرچم دوبارہ سل بلند کریں انشاءاللہ بہت شکریہ